اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مبارک و تعالی نے بطور آزمائش کے نازل کر دیا کہ وہ آمال خیر کی طرف تو قدم بڑھائے لیکن آمال شر سے اپنے آپ کو بچائے تو گئے کہ انسان دنیا کے اندر ایک آزمائش کے لئے اتارا گیا ہے کہ وہ اپنی اس فانی زندگی کے اندر آمال خیر کو تو اڈاپٹ کرے آمال خیر کو تو حاصل کرے لیکن آمال شر سے اپنے آپ کو بچاتا رہے جب اسی طریقے سے دنیا سے گزرے گا تو یہ تقویے والی زندگی ہوگی ہوگی اور انہ للمتقین مفازہ اور تقویے والوں کے لئے کامیابیاں ہیں گو ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے حق میں کامیابی کا فیصلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آمال خیر کو تو کرتے ہیں لیکن آمال شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے عمر بالمعروف اور نہیں ہے منکر کا قائدہ نازل کر دیا کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو ظاہر ہے کہ جب نیکی کا حکم کریں گے تو آمال خیر کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور برائی سے جب روکیں گے تو آمال شر سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو گیا کہ عمر بالمعروف اور نہیں ہے منکر یہ ایک پیغام حق تھا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے امتوں کو دیا جاتا رہا خاص طور پر امت محمدیہ کا یہ امتیاز قرار پایا کہ اس امت محمدیہ کے امتیاز یہ ہے کہ کن تم خیر امتن کہ اے امت محمدیہ تم شاندار امت ہو تم خیر امت ہو نافع امت ہو اخرجت لناس تمہیں لوگوں کے نفع کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم انسانیت کے فائدے کے لئے پیدا کیا گئے ہو کیوں اس لئے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو گوہا کہ عمر بالمعروف اور نہیں ہے منکر یہ دعوت اور یہ تولیغ اور یہ پیغام حق اس امت کا امتیاز قرار پایا کس امت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائے سے روکتے ہیں اور یہ عمل ان کا کس بنیاد پر ہے وہ کسی ذاتی بنیادوں پر نہیں ہے کسی سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے کسی ذاتی مفاد پر نہیں ہے بلکہ یہ صرف فرصت تومنون اب اللہ اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے بتائے خیر پر تم عمل کرو اور اللہ کے بتائے شر سے تم اپنے آپ کو روک لو تو گویا کہ یہ امتیاز ان کے ایمانوں کی بنیاد پر ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دے دیا اب جب عمال خیر اور عمال شر کا جائزہ لیتے ہیں تو عمال خیر اپنے اصل اور وسیلے کے اعتبار سے تین طرح کے نظر آتے ہیں عمال خیر بھی تین طرح کے نظر آتے ہیں اور عمال شر بھی تین طرح کے نظر آتے ہیں بعض عمال خیر تو وہ ہیں کہ جو اصل ہیں جو اصیلہ ہیں وسیلہ نہیں ہیں گویا کہ لذاتی ہی اپنے ذات کے اعتبار سے مطلوب ہیں ایک تو وہ عمال خیر ہیں دوسرے وہ عمال خیر ہیں کہ جو کہ اصل نہیں ہیں وہ وسیلہ ہیں گویا کہ لغیری ہیں کسی غیر یعنی کسی اور مقصد کے لیے ان عمال کو کیا جاتا ہے خود اپنے ذات کے اندر وہ مطلوب نہیں ہیں اور تیسرے وہ ہیں کہ جو اصل بھی ہیں اور وسیلہ بھی ہیں گویا کہ اسیلہ بھی ہیں اور وسیلہ بھی ہیں گویا کہ اپنے ذات کے اندر لذاتی ہی بھی مطلوب ہیں اور لغیر ہی بھی مطلوب ہیں گویا کہ تیسرے اس قسم کے عمال تو عمال خیر کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو کوئی جو اصل اور اصول ہیں جو اپنی ذات ہی کے اندر مطلوب ہیں اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو آخرت میں دیدارِ الہی نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو معیت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے دیدار خود اپنی ذات میں مطلوب ہے اللہ کا دیدار کر کے کوئی اور منزل مقصود نہیں ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مطلوب ہے وہاں کہ اللہ کو پانا یہ ایک ایسا عمل خیر ہے جو اپنی ذات میں مطلوب ہے کہ انسان کی شب و روز کی میند شب و روز کا ذکر و اذکار شب و روز کی عبادات سے مطلوب ایک ہی چیز ہے پانا چاہتے ہیں جب اپنے اللہ کو پالیں گے تو گو ہے کہ ان کا اپنا مقصود پورا ہو جاتا ہے تو یہ وہ عمال خیر جو لذات ہی اپنی ذات میں مطلوب ہیں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہے اور دوسرے وہ عمال خیر جو اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہیں بلکہ کسی اور چیز کا وسیلہ ہیں کہ جیسے دنیا کا مال و دولت ہے دنیا کے جاؤ حشمت ہے دنیا کی سروت و حکومتیں ہیں یہ مال و دولت ہی جو دنیا کا یہ خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں بلکہ مال و دولت انسان اس لیے حاصل کرتا ہے اس مال کے ذریعے سے اپنے مقصود کو خرید لے اس مال کے ذریعے سے کھانا خرید لے اس مال کے ذریعے سے پینہ خرید لے اس مال کے ذریعے سے کپڑا خرید لے اس مال کے ذریعے سے اپنا مکان خرید لے اس مال کے ذریعے سے شادی بیعہ کر لے گویا کہ دنیا کے جتنے ایسی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی کی اصل و مطلوب ہیں اس مال کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے تو مال اٹسیلف اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے یہی وجہ کہ ڈالر لے کے کوئی چباتا اور کھاتا نہیں ہے سکھے لے کے کوئی نگلتا نہیں ہے اگر پھوک لگی ہے تو انسان ڈالر کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتا وہ سونے کے دینار کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتا چاندی کے دینار چبا کر پیٹ نہیں بھر سکتا کیونکہ مال اپنی ذات میں مطلوب نہیں بلکہ اس مال کے ذریعے سے آپ نے اپنا اور اگلا کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو یہ وہ عمال خیر ہیں کہ انسان جب مال دنیا میں حاصل کرتا ہے قصبِ معاش کرتا ہے دولت کماتا ہے دکان کھول کے بیٹھتا ہے ملازمت میں جاتا ہے زراعت کے اندر کاشت کاری کرتا ہے سنت و حرفت کے اپنے فیکٹری اور کارخانے کھولتا ہے اس سے مقصود ہو جو مال حاصل کرنا ہے وہ مال اپنی ذات میں مطلوب نہیں بلکہ کسی مطلوب کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے اور تیسرا تیسرا وہ عمال خیر ہیں کہ جو اپنی ذات میں بھی مطلوب ہیں اور کسی مطلوب کو حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہیں جیسے انسان کی صحت اور تندرستی انسان کی جو ہیلتھ انسان کی صحت اور تندرستی اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے ہر آدمی صحتمد رہنا چاہتا ہے اور اس صحتمد ہونے کے ذریعے سے اور مقاصد زندگی بھی حاصل کرتا ہے اگر صحت مند ہے تو کھا کے لطف بھی حاصل کرے گا اگر صحت مند ہے تو پی کے مزہ بھی حاصل کرے گا اگر صحت مند ہے اپنی زندگی کو انجائے بھی کرے گا اگر صحت ہی نہیں ہے تو نہ کھانے کا لطف ہے نہ پینے کا لطف ہے نہ پینے اڑنے کا مزہ ہے نہ مکان دکان کا لطف اور مزہ ہے کیونکہ وہ خود بیمار ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی ساری جذبات اور کیفہ ساری کی ساری مضمئل ہیں اس کو کھانے میں لطف نہیں آتا ہے اس کو پینے میں لطف نہیں آتا ہے تو گویا کہ سیت اپنی ذات میں خود بھی مطلوب انسان سیت مند رہنے چاہتا ہے اور کسی دوسرے چیز کو حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہے کہ انسان اس سیت کے ذریعے سے زندگی کی کتنے مقاصد حاصل کرتا ہے اس سیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت و گلت و فٹاتا ہے اگر سیت نہیں ہیں تو نہ حکومت کرنے کی قابل نہ ریاست کا حاکم بننے کے قابل نہ کاشتکاری کرنے کے قابل نہ یہ کھانے پینے کے معکولات و مشروبات کے دسترخانوں سے لطف اٹھانے کے قابل ہے اس لئے سیت اپنے ذات میں بھی مطلوب ہے اور کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہے مثل انسان کے قدم ہے اس کے چلنے کے لئے ہیں تو بس حوقت انسان کو کہا جاتا ہے یار آؤ یہاں سے وہاں تک چلتے ہیں کہتا نہیں یار میں نہیں چلتا میرے چلنے کا دل نہیں کرنا بس میں بیٹھا ہوں تم جاؤ پہی چلو یار کہا یار بس میرا واک کے دل نہیں کیوں؟ حالانکہ یہ پاؤں اللہ تبارک و تعالی نے چلنے کا وسیلہ پیدا کیے تھے اس کے ذریعے سے وہ اس منزل پر پہنچتا تھا تو اس وسیلے کو اس وسیلے کے طور پر استعمال نہیں کر رہا بلکہ ان کو آرام دے رہا ہے کہ نہیں یار میں آج بہت چلا ہوں لہذا اب میرے چلنے کا امور نہیں ہے تو معلوم کہ یہ اس پاؤں کا آرام اس پاؤں کی راحت اس کا ریلیکس یہ خود اپنی ذات میں بھی مطلوب ہے تب ہی تو انسان اپنے پاؤں کو آرام دے رہا کہ یار اب مجھے نہیں چلنا تو دو گیا کہ اپنے اصل اپنے ذات میں بھی پاؤں کا آرام مقصود اور اس پاؤں کے ذریعے سے چل کے منزل پر پہنچنا بھی مقصود تو یہ تیسرے وہ آمال خیر ہیں کہ جو اپنے ذات میں بھی مطلوب ہیں اور کسی غیر تک پہنچنے کے لیے بھی ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں تو یہ تین طرح کے جو آمال خیر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رکھے ہیں ایک تو وہ کہ جو اصل ہیں جو اپنی ذات میں مطلوب ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور اللہ تبارک و تعالی کا تعلق ہے اس کو تعلق معلہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کے لیے محنت کر کے جب اللہ کا تعلق پیدا کر لیتا ہے اور معرفت اور حقیقت اس کو مل جاتی ہے تو بس اس کو گوئے کہ منزل مل جاتی ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں مطلوب دوسرا تعلق مال مال ہے مال کے ساتھ کی تعلق تعلق مال مال جو ہے یہ اپنے ذات میں مطلوب نہیں ہے ہاں تعلق مال 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 کے ساتھ جو آپ کو تعلق ہے اپنے مال کو جو آپ بچاتے ہیں چور اچکے سے بچاتے ہیں ڈاکوں کے ڈاکے سے بچاتے ہیں تو جوریوں کو تعلی لگاتے ہیں حالانکہ کوئی کہے کہ مال کو تم نے کھانا ہے مال کو تم نے پینا ہے یہ ڈالر تو کتے کے آگے ڈالو کتہ نہیں کھاتا بلی کے آگے ڈالو وہ نہیں چاٹتی یا تم ڈالو کو چھپا چھپا کے کیوں پھرتے ہو تو آپ یہی کہیں کہ نہیں نہیں یہ ڈالر اپنے ذات میں مطلوب نہیں لیکن اس ڈالر کے ذریعے سے جو جو چیزیں میں حاصل کر سکتا ہوں وہ بغیر ڈالر کے حاصل نہیں کر سکتا بغیر مال کے حاصل نہیں کر سکتا اس وجہ سے تعلق مال 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 کے ساتھ بھی میرا ایک قلبی تعلق ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی دوسری منزلوں کو میں حاصل کر سکتا اور تیسہ تعلق مال بدن بدن کے ساتھ انسان کا تعلق اس تعلق بدن کا اس لیے کہ اس کو صحت رکھنی ہے اس کے آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوں اس کے کان سننے کے قابل ہوں اس کے زبان بولنے کے قابل ہو اس کی ناک سونگنے کے قابل ہو اس کے ہاتھ پیر چلنے اور محسوس کرنے کے قابل ہوں وہ اپنے صحت کا چیک اپ کرواتا ہے ڈیاغنوز کرواتا رہتا ہے کہ ہر چھ مینے سال کبار ٹیسٹ کرواتا ہے یار دیکھو میں پرفیکٹ ہوں کیونکہ اس کو پتا ہے اس صحت کے ذریعے سے مجھے کتنے منافع حاصل ہونے ہیں اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے